جائشی کشنا رادے رادے کیسے ہیں آپ سبھی لاری بھوپال جی کی گرپا سے آپ لفظ سہست ہوں گے سی آشا کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں نیجلہ اکادشی چار طریقوں سے چار پرکار سے آپ کیسے کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے ہیں جسے آپ اپنا کے نیجلہ اکادشی کا پونے فل پراب کر سکتے ہیں دیکھئے نیجلہ اکادشی برات میں ہم بدان کر کے جیسے آپ اپنی ساری سمجھ سے مکت ہو سکتے ہیں اور بھگائیں وشنو کی گرپا پا سکتے ہیں جیشٹ میں نے میں شکل پکشی اکادشی تیتی کو نیجلہ اکادشی کہتے ہیں اور بھیم سینی اکادشی کے روپ میں بھی مانایا جاتا ہے اس اکادشی برات میں پانی پینہ ورچت مانا جاتا ہے اس لئے اس اکادشی کو نیجلہ کہتے ہیں نیجلہ اکادشی آپ چار طریقوں سے کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے نیجلہ اکادشی 31 مئی کو منہ ہی جا رہی ہے جس کا پارن کا سمیں ایک طریق کو پارن کیا جائے گا ٹھیک ہے صبح کے سمیں تو نیجل رہ کر ہی اس برات کو رکھنا ہے تو نیجل رہ کر ہی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ پہلی بار برات کر رہے ہیں تو آپ کو ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ نے پہلے بھی برات پڑ چکے تو بھی آپ کو ویڈیو دیکھیں اگر آپ برات کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی کنفیوزن ہے آپ کے دماغ میں تو بھی آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں اکادشی کرنے کا پہلا طریقہ ہے کہ آپ کو دشمی کی راہ سے ہی جل اور ان کو تیاغ دینا ہے ان اور جل کو تیاغ کر آپ کو ایک دشی کا پورا پوزہ کرنی ہے اور دو دشی کی دین ہی اپنے برامنوں کو دان دینے کے بعد یا پھر گیارہ لوگوں کو جل میٹھا جل پان کرانے کے بعد ہی اپنا برات کا سماپن کرنا ہے سماپن کیسے کرنا ہے چنمریت پی کر آپ کو جل کا چنمریت پی کر یہ آپ کو پارن کرنا ہے دوسرا طریقہ جو ہے برات رکھنے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے دشمی تیتی سے جل اور ان تیاغ نہیں ہوتا ہے تو ان تو آپ کو اسی دین ہی تیاغ کرنا پڑے گا پر جل آپ کو سوری ادھے سے پہلے یعنی تین چار بجے کے آس پا جل گرہن کریں اور سوری ادھے ہو جائے اس کے بعد آپ کو جل گرہن نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا برات شروع کر دینا ہے آپ کو اس نان اتیادی کر کے اپنا برات کا سنکلپ لینا ہے اور پھر دوہ دشی کو ہی جل پی کر اپنا ادھان کر کر ہی برات کو سماپن کرنا ہے تو یہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ ٹھیک ہے آپ تیسرا طریقہ کی بات کر لیتے ہیں کہ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ سوری ادھے سے لے کر سوری است تک آپ نے جل پان نہیں کرنا ہے جل آپ نے گرہن نہیں کرنا ہے اور ایک آدھشی کا آپ نے سوری ادھے کے بعد آپ نے سنکلپ لیا اور پوری ایک آدھشی کے دن سوری است تک آپ نے ایک آدھشی وسط رت رکھا تو اس کے بعد آپ نے پوچھے اتیادی گری اور پھر اس کے بعد آپ نے جل گرہن کر لے آپ کو ان نہیں کھانا ہے جل ضرور پی سکتے ہیں آپ پھر اس کے بعد کیا ہوگا دو ادھشی کے دن ہی آپ کو برامن کو دان دے کر یا جل پان کھرا کر ہی اپنے برات کا پارن کرنا ہے بھگوان جی کا چنمبک پی کر ٹھیک ہے تو یہ تھا ہے تیسرا طریقہ جس طرح آپ نجلائی کا درشی قبرت دھارن کر سکتے ہیں اب بتاتے ہیں چوتھا طریقہ چوتھا طریقہ ہے کہ سوری ادھے ہو سوری ادھے ہوگا اس وقت آپ نے سنانت اتیادی کرا اور پھر آپ نے سنکلپ لیا کہ میں پوجہ ہونے تک جل گرہن نہیں کروں گی ٹھیک ہے آپ نے پوجہ پوجہ کریں تب تک آپ نے جل گرہن نہیں کرنا ہے اس کا سنکلپ لے لیا اور اس کے بعد آپ نے پوجہ پوری کر لی اس کے بعد دس لوگوں کو پانی پلا دیا یعنی میٹھا جل پان کر دیا پھر اس کے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے چوتھا طریقہ دیکھئے چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے نجلائی کا درشی کرنے کا ان چاروں میں سے ہی بھی آپ کو جو اچھا لگے وہ برت کر سکتے ہیں تو اس کا بھی پرنے فل وہی ملتا ہے جو آپ نجلائی کا درشی کا ملتا ہے دیکھئے آپ کو کوشش کرنا ہے نجلائی کا درشی کا برت کرنا ان چاروں میں سے جو بھی آپ کو برت کرنا ہے اس کا سوپہ میں سنکلپ لینا ہے اور پھر آپ کو برت شروع کرنا ہے اور درشی کے دن ہی پارن کرنا ہے تو آپ کو پرنے فرقی پرابطی ضرور ہو کہ لیتے ہیں ان چار طریقے کے بارے میں کس پرانے میں رکھا ہوا ہے تو برا پرانے میں اس کے بارے میں برننٹ آیا ہے کہ آپ اس طریقے سے ان طریقوں سے آپ نجلائی کا درشی کا برت ضرور کریں اور اپنے خونے کی پرابطی ضرور کریں ایک درشی ضرور کریں اس کا خونے آپ کو چند نہیں ہونے دینا ہے دیکھئے آپ کو کوشش کرنا ہے نجلائی کا درشی کا برت کرنا ان چاروں میں سے جو بھی آپ کو برت کرنا ہے اس کا سوپہ میں سنکلپ لینا ہے اور پھر آپ کو برت شروع کرنا ہے اور درشی کے دن ہی پارن کرنا ہے تو آپ کو پرنیفر کی پرابطی ضرور ہو کی رکھنے سے اگر یہ میری ویڈیو آپ کے لئے تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس کے لئے ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سسکرائب بیل آئیکن کو آن ضرور کر لینا جیشی کشنا رادے رادے پھر بلتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی موسیقی